اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین اگر دیکھا جائے تو انتخابات کو دو سال پڑے ہیں لیکن جو کچھ حکومت سے میسیج آ رہا ہے اور جس طریقے سے اپوزیشن بات کر رہی ہے دکھائی یہ دیتا ہے کہ وہ اس بات کی امید کر رہی ہے کہ دو ہزار بائیس جو ہے وہی الیکشن کا سال ہوگا ظاہر ہے پی ڈی ایم نے کراچی کے اندر جلسہ کیا اور وہاں پر میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے تھے وہ لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے اور وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ناہل حکومت جو ہے اس کو گھر بھیجا جائے گا لیکن اس کے بعد وہ قائد عظم کے مزار کے اوپر جاتے ہیں وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ مفائمت نہ مزاہمت اب شفاف الیکشن جو ہے وہ چاہیے اب یہ مفائمت اور مزاہمت جو ہے یہ مسلم لیگ کے نون کے دکھائی یہ دیتا ہے کہ دو بیانیے رہے ہیں جب سے نواز شریف صاحب جو ہے وہ اقتداد سے باہر ہوئے ہیں اور نہل ہو کر لندن جا چکے ہیں اور اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ دونوں فلسفوں کو مسترد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب توجہ جو ہے وہ الیکشن کے اوپر ہوگی اور ہمیں شفاف الیکشن چاہیے چوری شدہ الیکشن جو ہے اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا ہے ہم نے بھگت لیا ہے پاکستان بھی بس فارٹی کے چوئے بلاول بھٹو زرداری جو آج سکھر میں تھے وہاں پہ وہ بہت سخت بولے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جیالوں کی حکومت بننے والی ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اتنا ظلم کریں کہ جتنا برداشت کر سکیں نیازی صاحب بتائیں کہ کتنا عرصہ جیل میں رہ سکتے ہیں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اوپوزیشن لیڈر سندھ سے ہو تو جیل میں ہوتا ہے لاہور سے ہو تو مزے کرتا ہے اب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ آخری حکومت ہے مسلمی نواز کے اندر بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جو آئی ایم ایف پروگرام حکومت نے موخر کیا ہے اس میں چار سو ارب روپے کے اقدامات اٹھانے تھے ان کو وہ آگے لے گئے ہیں اور اگر اگلے سال پہ جاتے ہیں تو ہزار ارب کے اٹھانے پڑیں گے تو کیا یہ حکومت جو ہے یہ اتنا برداشت کر پائے گی اور اس طرح کے جو آرگومنٹ سے وہ دیے جاتے ہیں اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شاید اگلا سال جو ہے وہ انتخابات کا سال ہو اور وہ عمران خان کی جو ہے وہ مجبوری بن جائے سیاست کے اندر کچھ بھی ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک بریج کا رول بھی ادا کر رہا ہے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی افواج جو ہیں ان کو پاکستان میں جگہ فراہم کی گئی ہے کہ وہ یہاں پر قیام کر سکیں اور پھر وہ آگے جا سکیں اس صورتحال کو بھی بہت شدید تنقید کا سامنا ہے اور ظاہر ہے افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کی سرحج جو ہے اس کے اوپر اب ایک اور نازک صورتحال جو ہے وہ جنم لے رہی ہے بنیادی طور پر یہ انظر نامہ ہے جس پر تفصیل سے بات کریں گے اور میرے آج کے جو مہمان ہیں وہ سیزنٹ پولیٹیشن ہیں پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں چیئر میں سینٹ رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں نیر بخاری نیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلا سوال تو آپ سے یہی ہے کہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اگلا سال انتخابات کا سال ہو سکتا ہے جس طریقے سے بات ہو رہی ہے جس طریقے سے سیاسی ٹیمپو جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے شکریہ نظیم حسین صاحب گزارش یہ ہے کہ انتخابات کے لئے جو آئینی طریقہ ہے اس میں دو طریقے ہیں ایک تو پرائیم منسٹر خود ڈیزولف کر رہے ہیں اسیمبلیز دوسرا طریقہ ہے کہ نو کانفیڈنس موو ہو اور نو کانفیڈنس کے بعد کسی کو کوئی میجورٹی حاصل نہ ہو سکے نیشنل اسیمبلی میں تو پھر اسیمبلی ڈیزولف ہو سکتی ہے تو پاکستان پیورز پارٹی نے ڈی ون جب پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی تھی تو ہمارا موقع آف یہ تھا کہ ہم ہر وہ کانسٹویشنل میز لیں گے اقدامات اٹھائیں گے جس سے اس حکومت کو ہم پیک اپ کرائیں اور گھر میں جو آ دیں اور اس مارچ میں جب یہ سیاسی اتحاد جو بنا پی ڈی ایم کا یہ بکھر گیا تو بنیادی بات یہ تھی کہ جس کو ہم نے تیہ کیا تھا جو پرارٹیز ہم نے متعین کی تھی لیڈرشپ نے اس پہ عمل نہیں ہوا اور ہم چاہتے تھے کہ نو کانفیڈنس موو کریں بلکہ ہم جو سے فائننس بلگ پہ بھی چاہتے تھے لیکن باقی جماعتیں اس طرف آئیں ہی نہیں خاص کا بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ این جو ہے اور جے یو آئی بھی تھی اور میرے چیمن نے ہمیشہ کہا کہ یہ نو کانفیڈنس کی طرف آتے ہیں تو ہم برپور تعاون کریں گے ناشنل اسیمبلی میں بھی اور پروینچل اسیمبلی میں بھی اور چیمن صاحب نے بڑا کٹیگوری کا لکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لانگ مارچ انہوں نے ملتوی کیا تھا اور اس پہ ایک کنڈیشن لگا دی تھی کہ جی لانگ مارچ کے جو اختتام پہ ہم ریزینیشنز کریں گے تو وہ ایک کنڈیشنل بات تھی جس پہ ہمارا ڈس اگریمنٹ ہوا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کریں یک جا ہو کے کریں لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ سکومت سے نجات حاصل کریں اس لئے عوام بلبلہ اٹھی ہے نیر بخاری صاحب سوال میرا یہ تھا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو انتخابات دکھائی دیتے ہیں ایک سال جلدی یا یہ کہ یہ بھی کوئی ایک امید اور آس پر مبنی گفتگو ہے دیکھیں میں نے آغاز میں کہا کہ انتخابات کے لئے جو آئینی طریقہ ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا اگر پرائیم ایسٹر نہیں بھی ڈیزولف کرتا لیکن ہم نو کونفرنس لے کے آتے ہیں اپوزیشن کی جماعتیں اس پہ متفق ہوتی ہیں تو انتخابات ہو سکتے ہیں اچھا اب نیر بخاری صاحب مولانا فضو رحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پیٹ میں خنجر گھونپا ان کا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی تحریک عدم اعتماد کی بات مان لی جاتی تو سینٹ چیئرمن کے الیکشن کے اندر تجربہ ہو چکا ہے کہ یہاں پہ کچھ اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں اور اگر وہ فیکٹرز جو ہیں وہ حصہ نہ ہوں تو پھر تحریک عدم اعتماد جیسی صورتحال کامیاب نہیں ہوتی ہے تو لانگ مارچ اور سطیفوں والا جو سلسلہ تھا وہ اس لیے موثر ہو سکتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر سطیفیں دے دیے جاتے تو شاید حکومت جو ہے وہ گر جاتی میں نے یہ آپ سے ارز کر دوں کہ جس میٹنگ میں ہمارا اختلاف ہوا پی ڈی ایم میں جس میٹنگ میں چیئرمن صاحب بزریہ ویڈیو لنک شریک تھے اور ہم پیپلز پارٹی کے باقی لوگ شامل تھے اس میں تو میرا یہ سوال پی ڈی ایم کی کیا حضرت سے اس میٹنگ میں تھا کہ آپ نے غور کیا کہ ریزگنیشنز کے کیا کانسیوکینسز کیوں ہوں گے کیا نتائج نکلیں گے کیونکہ حکومت وقت آیا اسیمیلی ڈیزولف کر دے گی اور نئے انتخابات کرائے گی یا اس طرف وہ نہیں آتے تھی جس طرح وہ ان کا موقع تھا کہ ہم بائی الیکشنز کروا دیں گے اور اس پہ میں نے سوال کیا کہ آپ نے کوئی سٹریٹیجی ایوالف کی ہے کہ جو رسطیفوں کے بعد سیچویشن آئے گی اس پہ ہمارا کیا موقع ہوگا اس پہ ہمارا رد عمل کیا ہوگا اس پہ ہمارا لائے عمل کیا ہوگا کہ ہم اتحاد بنا کے الیکشن لنیں گے سیٹ ایڈیسمنٹ کریں گے اپنے پنی پارٹیز الیکشن لنیں گی جس کے لیے مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے بالکل اس پہ فیصلہ نہیں کیا لمچارے تھے ایک کمیٹی بنے تو تو انڈیسائیسیو تھے ریزگنیشنز پہ وہ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریزگنیشنز سمیٹ ہو جاتے تو ہم بالکل اس میں اپنے ٹارگٹ جو تھا ہمارا گول تو اچیف کر سکتے ہیں جو چیئرمنٹ سینٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں بلا شبہ چیئرمنٹ سینٹ کے اس وقت پریشرائز بھی کیا گیا وینوور بھی کیا گیا کورس میریز بھی لیے گئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ بات پی ڈی ایم کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف عدم اعتماد پہ لیں چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف عدم اعتماد سے گورنمنٹ نہیں ہلتی کیبنٹ نہیں جاتی پرائیم میریسٹر نہیں جاتا تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اگر گورنمنٹ کو فارق کرنا ہے تو ناشنل اسیمبلی میں آئیں اور پروونشل اسیمبلی میں آئیں اور تعداد ہمارے پاس موجود ہے اس لیے موجود ہے کہ جو سیچویشن پی ٹی ای کی اندر میں سے ہوئے جو ڈس اگریمنٹ ہے ان کی جو ڈسینٹنگ وائسز ہیں اس میں اس کا بینرفیٹ اٹھایا جائے اور وہ بینرفیٹ ہم لے سکتے ہیں نہیں ربخاری صاحب یہ تاثر کیوں پایا جاتا ہے کہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اب آج بھی شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے فواج چودری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیاب کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ بھی بس ہوا ہی چاہتا ہے کہ سیاست کے اندر جو پہلے بھی سطیفے دینے ہیں لانگ مارچ کرنا ہے مسلم لیگ نواز کا یہ تاثر ہے کہ آپ نے شاید کوئی فائدہ حاصل کیا اور آپ اس طرف نہیں آئے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ ان کو کیا ملا کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنے یہ کیوں ہو رہا ہے کہ شاید اپنے مفاد پر کوئی لور دو کی صورتحال ہو رہی ہے تیکھیں یہ جیسے اگر آپ پہ وہ الزام لگا ہے تو ہمیں ایک بتا دیں کہ بینیفٹ ہم نے لیا ہو اگر آصف علی زرداری صاحب کی زمانت ہوئی تو کوٹس نے لی ہمیں ریلیف نیاب سے نہیں ملا ہمیں گورنمنٹ سے ریلیف نہیں ملا لیکن جبکہ میاں نواز شریف بینوں نے ملک گے تو ان کو بینیفٹ تو اگزیکٹیف سے ملا اگزیکٹیف کے آرڈرز کے نیچے وہ بال گئے اور پرائیم سٹر خود کہتا ہے جی میری ایک منسٹر رو پڑی دوسرے نے کہا اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ ان کو کچھ بھی سرڈن نہیں ہو سکتا تھا اس لیے ہم نے جانے دیا این آر او وہ تھا یا ہمیں کوٹ سے ریلیف ملے وہ این آر او ہے ریلیف انہوں نے لیا اگزیکٹیف کا یا ہم نے لیا ہم نے تو جو بھی ریلیف ملا ہمیں تو جیوڈیشن ریلیف ملا ہے ہم نے کوئی اگزیکٹیف سے کوئی ریلیف نہیں لیا تو آپ خود ایویلیویٹ کر لیں آپ خود جج بن جائیں کہ اگزیکٹیف کا بینیفٹ کس نے لیا اور جیوڈیشنی کا بینیفٹ کس کو ملا اور جیوڈیشنی کا جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ جو ریکارڈ جولیشری کا پاس پیش کیا جاتا ہے جس کی جولیشری سکروٹری ہوتی ہے اس کی بنیابت پر فیسٹے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں بیل آئین اور قانون کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ہمیں بیلز دی گئی ہیں ناظرے پاکستان پیویس پارٹی کے سیکٹری جنرل نیر بخاری سے ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ویلکم بیک نیر بخاری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب آئی سکر میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ جیالوں کی حکومت آنے والی ہے کیا یہ دعویٰ بھی اسی نویت کا ہے جس نویت کا یہ دعویٰ تھا کہ تیس دسمبر تک عمران خان کی حکومت گزشتہ برس چلی جائے گی کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کو ایک واضح برتری حاصل کرنی ہے تو کیا جس حکومت کو آپ گرانے کی بات کر رہے ہیں ان کی پارٹی کی اس وقت پنجاب میں نمبر دو پوزیشن ہے تو کوئی الہاق کی بات ہے بات راست کی نہیں ہے بات بڑی سمپل سی ہے اس سے پہلے جو پی ٹی ای امرج ہوئی تو آلموس ٹو پارٹی سسٹم تھا اور یہ تھرڈ ایک کریئٹ کی گی پارٹی اور پھر اس کو ایک اپرچنیٹی دی گی ان فورسز نے اس کو مسلط کیا لیکن ان کی پرفارمس جو تین سال کی ہے لوگ بلکل مایوس ہیں ان سے اور لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک آلٹرنیٹ ہے اس لیے کہ نون انڈیسائیسیو ہے مفاہمت ہے یا مضامت ہے لیڈرشپ کچھ ہے ادھر کچھ نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسی آپشن ہے جو عوام کو اٹریکٹ ہو سکتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہماری طرف ضرور رجوع کریں گے اور ہم جو اپنا شیر پنجاب میں ہے جو ہمارا وورڈ بینک ہے اس کو ہم ضرور ریوائیو کر ریں گے اور ہم اپنا شیر پنجاب میں ضرور لے لیں گے بخاری صاحب دو ہزار اٹھارہ کا جو انتخاب تھا اس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی لیکن وہاں پہ بھی پیپرز پارٹی کو پنجاب میں جو ووٹ ملا اور اب زمنی الیکشن میں بھی جو ووٹ ملا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار ڈائی ہزار چار سو اس سطح سے پاکستان پیپرز پارٹی پنجاب میں اس سطح تک پہنچ جائے گی کہ جہاں پہ وہ دیکھیں آپ کو دو ہزار دو کا الیکشن یاد ہوگا مسلم لیگ کہاں کھڑی تھی اٹھارہ سیٹیں تھی اس کے پاس اور پھر وہ ریوائیف کر گی تو پولٹیکس میں کوئی حتمی بات نہیں ہوتی آپ اپنے آس پڑوس کے ملکوں میں دیکھ لیں پارلیمانی جمہوریت جہاں پہ ہے آپ انڈیا کو دیکھ لیں کانگرس کہاں تھی پھر کہاں چلے گی بی جی بی کہاں آگی تو یہ پولٹیکس ایک کانٹیننگ پروسس ہے یہ سٹیگنٹ نہیں رہتا اور لوگ ضرور ابزورف کرتے ہیں حکومتی جماعت کی پرفارمنس کو لیڈرشپ کی ویژن کو اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ہے وہ عوام کو ضرور اٹریکٹ کرتی ہے اور ان گیون سرکمسٹانسز میں پیپلز پارٹی وہ واحد متوادل ہے عوام کے لیے جو عوام کو ریلیو دے سکتا ہے بخاری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پنجاب میں اس حد تک اپنا بیس کھو چکی ہے اپنا ووڈ بینک کھو چکی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ویکیوم پیدا ہو گیا ہے جس کو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پورا کرے گی میں بالکل سمجھتے ہوں ایسا پلوٹیکل برکر پلوٹیکل پارٹی سا ان کی ڈیڈرشپ جب ملک میں موجود ہوتی ہے اور اس کے جو پرفارمنس ہے وہ اور ہوتی ہے میں نے آپ کو دوزار دو کے لیکشن کی مثال دے دی میاں نواز شریف صاحب ملک میں نہیں تھے جو صرف اٹھارہ سیٹیں حاصل کر سکے اور آج مسلم لیگ کے بیانیاں میں بھی ڈیفرنس لگتا ہے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بہت پہلے کہا کہ مضامت کے بعد ہی مفامت ہوتی ہے تو ان کا تو برا خیالہ ہے موقع بڑا مختلف سا ہے اور شباز شریف آج کہا کہ نہ مفامت اور نہ مضامت آپ دیکھیں وہ کیا چاہتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی اس پہ کانسٹینٹلی ایک بات کہتی ہے کہ ہم ہر وہ کانسٹویشنل طریقہ ایڈاپٹ کریں گے تاکہ اس گورمنٹ سے نجات حاصل کی جا سکے ہم بالکل پبلک پریشر بیلڈ کرنا چاہتے ہیں ہم لانگ مارچ پہ بلیف کرنا چاہتے ہیں اور ہم لانگ مارچ کو ایجیٹیشنل پولیکس پہ بلیف کرتے ہیں وہ ایک ہمارا کانسٹویشنل لیگل رائٹ ہے ایجیٹیشنل پولیکس کرنے کا اس پہ باقی دیگر جماعتیں بھی ہمارے ساتھ چریک ہو تو ہم ان کو ویلکم کریں گے جو پی ڈی ایم کا کراچی میں جلسہ ہوا ہے اس کے اندر لانگ مارچ کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اتنی مضاہمت جو ہے وہ موجود ہے کہ ایک ایسا لانگ مارچ ہو سکتا ہے جو حکومت کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے حکومت تو مسلسل یہ بات کہے چلے جا رہی ہے کہ ہمیں تو اتنی ناہل اپوزیشن ملیا کہ تین سال آرام سے گزر گئے ہیں جو واقعی وقت بچا ہے وہ بھی بڑے سکون سے گزر جائے گا چلے ناہل اپوزیشن ہے ناہل تو گورمنٹ ہے جو ڈیلیور نہیں کر پائی جس کے پاس سارے ریسورسز ہونے کے باوجود جس کے پاس اقتدار ہونے کا باوجود اور جو وعدے انہوں نے کیے اس میں سے ایک وعدہ بھی نہیں نبار نہیں سکے الیکٹریٹ کے ساتھ تو وہ اس خوشفہمی میں ہیں تو بلکل خوشفہمی میں ہیں لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں ہسٹوریکل بات جو ہم نے عیوب خان کے خلاف تحریک شروع کی تھی اس کی بنیاد مہنگائی پہ تھی چینی کی عدب دستیابی تھی اور جبر کا دور تھا جیسا جبر کا دور آج چل رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پلٹیکل لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو عوام کی پلس کو سمجھے آج عوام کی پلس یہ کہتی ہے کہ ان حکمرانوں سے نجات دلوائی جائیں نیر بخاری صاحب آپ نے عیوب خان کی مثال دی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ابھی جو سیاسی شعور تھا اس کے اندر چونکہ ابھی نئی نئی صورتحال تھی تو اس کے اندر یہ مضامتی انداز تھا اور اس وقت کا سینیریو بھی مختلف تھا نوجوان بھی سیاست میں تھے انسٹیٹویشنلائز سیاست کے اوپر بہن نہیں تھا بہت سارے فیکٹرز اس کے اندر انوالو تھے آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اس وقت ایسے محرکات اور اسباب موجود ہیں جس کے نتیجے میں آپ لوگوں کی اتنی بڑی موبیلائزیشن کر سکتے ہیں یا پی ڈی ایمیں کر سکتی ہے یا انفرادی طور پر پاکستان پی وز پارٹی کر سکتی ہے کہ جس سے حکومت خطرہ محسوس کرے دیکھیں برادی بات پبلک ایشیوز کی ہے پبلک ریلیف کی ہے بے روز گاڑی بڑھ چکی ہے مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے ایک عام آدمی کومن آدمی کی دسترس سے روز مرہ کی اشیاء جو ہیں وہ باہر چلی گئی ہیں تو وہ حکومت جو بڑے ٹال کلیمز کر کے آئے اور ریلیف نہ دے تو عوام تو اپنی ریلیف کی بات کرتے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج عوام چاہتے ہیں کہ سکومت سے نجاز حاصل ہو اس میں نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیویس پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہیں وہ کبھی بھی سیاسی حلیف نہیں رہے ہیں وہ سیاسی حریف رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جو ہے یا اس سے پہلے چارٹر آف ڈیموکرسی اس کا پھر کیا حشر ہوا پھر اب پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم وہ بھی اسی طریقے سے فیزل آؤٹ ہو گیا یہ جو آپ دونوں پارٹیوں کے درمیان اس وقت فاصلہ دکھائی دے رہا ہے کیا وہ یہ اس امید پہ ہے کہ الیکشن آنے والا ہے اور اپنی صفحہ درست کر لو اور بھی اسے دیکھیں یہ الیکشن جب بھی ہونا ہے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ایم آئر ڈی کی مومنٹ کے بعد جب ایٹی ایٹ کے الیکشن آئے الیکشن آلائنس تو سوقت بھی نہیں تھا ایم آئر ڈی کی جماعتوں کے درمیان اور ای آئر ڈی کا جب وجود میں آئی اس کے بعد جو الیکشن دو ہزار دو میں آئے تو اس وقت بھی ہمارا الیکشن آلائنس نہیں تھا ہم نے کبھی الیکشن آلائنس کی تو بات ہی نہیں کی ہے پی ڈی ایم جو تھا وہ پاکستان ڈیمگرنی مومنٹ الیکشن آلائنس ہوتا نہیں نہ اس پہ گفت شنید ہوئی تھی بنیادی وہ اتحاد جو تھا پی ڈی ایم وہ اس حکومت سے نجات کے لیے تھا اور اس کے بعد نئے الیکشنز تھے تو اس پہ اگر لیڈرشپ بیٹھ کے بات کرتی پی ڈی ایم کی تو اس پہ بات بھی ہو سکتی تھی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہم نے اپنے ہم نے ان منیفیسٹوز پر لڑنے ہیں اور نون بھی یہ چاہتی ہے یہ جے یو آئی بھی چاہتی ہے کچھ اور ریجنل پارٹیز بھی چاہتی ہیں تو لیٹسی جب سیچویشن آتی ہے تو اس پہ ڈسکیشن کیا ہوتی ہے لیکن پریویس ریکارڈ جے ہوا ہے کہ جتنی مومنٹس چلیں ان مومنٹس کے نتیجے میں الیکشنز ہوئے تو الیکشن آلائنس کبھی نہیں بنا مثلا آپ 93 کے الیکشنز کو دیکھ لیں وہ بھی ایک ایجیٹیشنل پارٹیز کے ذریعے ایک ایسی فورس کو انٹروین کرنا پڑا تو غلام عساق صاحب کو بھی پیک اپ کرنا پڑا اور نواز شریف صاحب کو بھی پیک اپ کرنا پڑا لیکن جو الیکشنز ہوئے اس میں ہیں ہر جماعت نے کنٹسٹ کیا لیکن ایک بات میں آپ سے حرص کر دوں کہ مسلم نیگ نون وہ جماعت ہے جو کبھی پہلے الائنس میں نہیں رہی صرف اے آرڈی میں ہم اس کو لے کیا ہے اسے بال پہلے ایم آرڈی جب تھی اس وقت یہ تو خود کئی اور کسی کی اور امریلہ کے نیچے تھے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری پرلیٹیکل ہسٹری ہے اس میں ہم بڑے واضح ہیں کہ ہم اپنے منیفیسٹو پہ ہم اپنی پولیسیز پہ اور ہم الیکشن کنٹسٹ کریں گے وہ جو ہماری پاس پرفارمنس ہے وہ باقی جماعتوں کے مقابلے میں عوام کے سامنے ہے تو ہم اس کی بنیادت میں ہم الیکشنوں میں جائیں گے ناظرین پاکستان پی ویس پارٹی کے سیکٹری جنرل نیر بخاری صاحب سے ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوا ہے کہ مختصر سے کمرشل بریک کا ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ویلکم بیک اچھا نیر بخاری صاحب وزیر آزم نے لیڈر آف تھی اپوزیشن کو خط لکھا ہے اور مسلم لیگ نواز کا وفد تشکیل دینے کی بات کی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اس کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے گا اور جس طرح حکومت چار ہی ہے آنے والے انتخابات جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے یہ ایک بڑی کنٹروورشل سا ایشو ہو گیا ہے ابھی الیکشن کروانا بیسک فنکشن یوں ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پہلے تو وہی ڈس اگریمنٹ میں ہے یہ ابھی ان کو پریزنٹیشن دی گی تو ان کے بڑے اس پہ سوالات اٹھائے ہیں اور انہوں نے کہا جی ہمیں اس پہ سیٹسفائے کریں تو سیاسی جماعت سے تو پہلے ہی اس کو مسترد کر چکی ہیں کیونکہ باقی ملکوں میں بھی آپ کو یاد ہوگا ہے الگور کا الیکشن اور اس میں تو انہوں نے کہا جو ای وی ایم تھا وہ مناسب فنکشن نہیں کر پائی یا ریزرٹس ڈریور نہیں کر پائی تو میانوال کو پریفر کیا گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا انڈیپینٹ ہونا اور الیکشنز کے دوران تمام ایگزیکٹیو اتھارٹیز سب سروینٹ ہوں ای سی پی کے اور جب سے الیکشن انانس ہو اور تیل دی انانسمنٹ آف ریزرٹس ہر ادارہ ان کا سب سروینٹ ہو اور ان پہ احکامات پہ عمل درامت کرے بدقسمتی سے آپ نے دیکھا کہ ای سی پی کے احکامات کو یہ جو الیکشن تھا سیال کورڈ کا نہیں مانا گیا اس لیے انہوں نے اس کو سیٹ آسائٹ کیا ہماری کوشش یہ ہے جو کانسٹیشنل پاورز ہیں ای سی پی کی ان کو ایکسرسائز کرنے کے لیے فری ہینڈ ملنا چاہیے اور ان کی ایگزیکٹیو اتھارٹی جو اڈر دی کانسٹیشنل بنتی ہے فار فری اڈ فیر الیکشنز کرنے کے لیے اس پہ ان کے اختیارات جو استعمال ہوتے ہیں سب کو ان کا تابع ہونا چاہیے نگر بخائری صاحب اگر حکومت پش کرتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ تو پھر کیا قانونی یا آئینی رد عمل اس پہ ہو سکتا ہے تکھیں جے یو نیڈ تو امن لاؤس اور یو نیڈ تو امن کانسٹیشن لیکن لے ون سے جو ادارہ آئینی طور پہ ذمہ دار ہے فری فیر اور امپارش الیکشن کرنے پہ وہ ہی ڈس اگریمنٹ میں ہے تو ہم تو اس الیکشن کروانے والے ادارے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ انچور کرے کہ فری فیر اور ٹرانسپرنٹ الیکشن کیسے ہوں گے نیر بخائری صاحب ایک پولٹیکل سوال اور اس کے بعد میں ذرا افغانستان کی صورتحال پر بھی آپ سے بات کروں گا یہ فرمائے گا کہ آپ بھی لاؤنگ مارچ کی بات کرتے ہیں پی ڈی ایم میں بھی لاؤنگ مارچ کی بات کر رہی ہے نئے سرے سے آپ سمجھتے ہیں لاؤنگ مارچ جو ہے وہ ممکن ہے اور مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے why not کیوں نہیں آپ دیکھیں پولٹیکس میں بہت زیادہ پیشنگوئیاں نہیں کی جاتی اور کوئی نہ کوئی وقت کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ آ جاتا ہے کسی نہ کسی ایشو پہ تو کوئی ٹرننگ پوائنٹ بھی آ سکتا ہے جس سے اس لاؤنگ مارچ کو آپ سکسسفل کرا سکتے ہیں اس میں نیر بخائری صاحب ٹرننگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے اس وقت تو صورتحال جو ہے ابھی سارا فوکس تو افغانستان کے معاملات پر ہے اور انٹرنل سیکیورٹی پر ہے اور جو ہمیں اس وقت حالات درپیش ہیں ان سے نمٹنے کے حوالے سے ہے تو ٹرننگ پوائنٹ کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے دیکھیں افغانستان ایشو جب ایٹی ایٹ میں ریزول ہوا تو پولٹیکل فورسز کی وجہ سے ریزول ہوا تھا موہدرمہ بین ازیر بھٹو شہید صاحب آبی اس مذاکرات میں شریک تھی جب جنیجو صاحب کی گارمنٹ تھی اور پھر پولٹیکل گارمنٹ نے ہی ایک سلوشن دیا اور اس کو ایکسیپٹو پی گیا ازروائز افغانستان کی سیچویشن جو ہے وہ کچھ اور لوگوں کو سوٹ کرتی رہی ہے اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں پہ سٹیبلٹی آئے گی اس کا آلٹیمیٹ ایمپیکٹ پاکستان پہ آئے گا اور انسٹیبل افغانستان ہمیں کتن سوٹ نہیں کرتا لیکن اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو جنون پولٹیکل لیڈرشپ ہے جسے آپ جنون پولٹیکل لیڈرشپ کہتے ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے اور اس پہ اپنا انپوٹ دینا چاہیے اور ان کا انپوٹ لینا چاہیے تاکہ یہ ایشو ریزولف ہو سکے ادروائز افغانستان کی ایشوز سن سیونٹی نائن آن ورڈ کچھ اور لوگ بینیفیشریز رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کے کچھ اور لوگ بینیفیشریز ہوں نیر بخیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ موجودہ حکومت نے جس طریقے سے ڈیل کیا ہے افغانستان کے حالات کو اور وہاں پہ جو غیر معمولی حالات رونما ہوئے ہیں پاکستان کا اس وقت جو کردار ہے جس طریقے سے ہم فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پلوٹیکل گورنمنٹ کا تو خر کوئی انپوٹ نہیں ہے انپوٹ جن کا ہے ان کو آپ کو بھی بتا اور مجھے بھی بتا ہے پرائیم ایسر در در پودے لگا رہا ہوتا ہے لیکن جو میٹر کرتے ہیں وہ بینون ملک دوروں پہ ہوتے ہیں اور نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیبل افغانستان کے لیے جو ریجنل پاورز ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے جہاں پہ انٹرنیشنل پلیئرز کا رول ہے وہاں پہ ریجنل پاورز کا بڑا رول ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ریجنل پاورز میں آپ کے جو پرٹیکلی افغانستان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے چائنہ ہے رشیہ ہے ایران ہے پاکستان ہے ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلیکٹر بھی کو لسیئن کریں گے تو افغانستان کے لیے بہتری کے اسباب پیدا ہوں گے نیگر مخیر صاحب آپ نے ریجنل قوتوں کی بات کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے پاکستان جو ہے لوجسٹک سپورٹ پروائیڈ کر رہا ہے امریکن ٹروپس کو جو وہاں سے نکل رہے ہیں ظاہر ہے آج وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سولہ سو پہنچے ہیں فلائٹس نہیں آ رہی لیکن چار ہزار کی بات ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ریجنل قوتوں کے ساتھ ان کنسلٹیشن ہیں یا یہ کہ ہم ایک مرتبہ پھر امریکہ کے ساتھ ہی کھڑیں دیکھیں یہ بات تو پھر آپ کے فورن آفیس کو پتہ ہوگی آپوزیشن تو ان کنسلٹیشن نہیں ہوگی گورنمنٹ ان کنسلٹیشن ہوگی تو یہ مناسب بات ہے کہ اس کا جواب وہ بہتر طریقے پہ دے سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتے ہوں کہ ایزا سٹیزن آف پاکستان ایزا پلٹیکل ایکٹیویسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں چیزیں بہت ساری ریجنلز ہو چکی ہیں جہاں پہ یونائٹی نیشنز کا کردار ہے وہاں پہ اور بہت ساری ریجنل فورمز بن چکے ہیں اور کیونکہ ایشو اس ریجن میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اس پہ جو پھر ریجنل پاورز ہیں اس میں دو دو سپر پاورز ہیں اور ان کا بارڈرنگ کنٹری افغانستان ہے ایران کے ساتھ ہے پاکستان کے ساتھ ہے تو ان کو بلکل اس پہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے اور ہمارے فورن آفیس کو اس پہ بلکل انیشیوٹیو لینا چاہیے نیر بخاری صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن یوسف عزیزہ گلانی صاحب کے زمانے میں بھی یہ صورتحال درپیش تھی تب ڈرون اٹیکس ہوتے تھے اور ان ڈرون اٹیکس کی مضمت کر دی جاتی تھی لیکن اجازت ہوتی تھی تو یہ جو پالیسی فریم ورکس ہیں یہ کیا اس وقت کی مجبوری ہوتے ہیں تقاضہ ہوتے ہیں کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ اس طرح کی پالیسیز اختیار کرتے ہیں نہیں دیکھیں جیے اس وقت تو جو ڈرون اٹیکس تھے ان فائٹ شلری تھی ایک ٹی ٹی اے ہے اور ایک ٹی ٹی پی ہے ہم بڑے افیکٹ ہو رہے تھے ٹی ٹی پی کی وجہ سے اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ دہشتگردی کی کروائیاں پاکستان میں کرتی تھی اور آپ کے سامنے اے پی سی کا انسیڈن ہے پشاور کا اور اگر ٹی ٹی پی کے خلاف امریکن فورسز استعمال ہوتی تھی تو ہمیں اس پر کیا اطراز ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ ٹی ٹی پی نے تو پاکستان کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا اور آج بھی ٹی ٹی پی ٹارگٹ کر رہی ہے ہمارے آن فورسز کے جوانوں کو آفسرز کو آئے دن شادتے ہو رہی ہیں سیفڈینز ہو رہی ہیں تو ہم تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہم نے اپنی مطالبہ بھی رکھا ہوا ہے جو گورنمنٹ نہیں آئے ساتھ فریم تو نہیں ہوئی لیکن جو لوگ میٹر کر رہے ہیں ادھر آفانستان میں تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ فورن پالوسی بنانا فورن آفس کا کام نہیں ہے وہ فسیلیٹیٹ کرتی ہے پالوسیز لیڈرشپ بناتی ہے اور لیڈرشپ وہ بناتی ہے جس کے پاس پلٹیکل وی ایو نو جو ریجنل اور انٹرنیشنل معاملات کو سمجھتا ہو گوفوں سے فورن پالوسی نہیں بنتی نیر بخاری صاحب یہ فرمایے گا کہ آپ نے ٹی ٹی پی کی بات کی ہے چونکہ سیچویشن بڑی عجیب سی ہے یہ فرمایے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ آپس میں بڑے مضبوطی کے ساتھ لنکڈ ہیں اور آپ کو کوئی یہ خیال آتا ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو مجبور کریں گے پاکستان کی سرزمین استعمال نہ کرنے کے حوالے سے یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے حوالے سے دیکھیں وہاں بڑا کٹیگوریکلی ٹی ٹی اے نے کہا جو انہوں نے اپنی آثورٹی قائم کرنی تو انہوں نے کہا ہم افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے اور پھر جو بڑی فلویڈ سی سیچویشن افغانستان میں ہے وہاں پہ دائش کا کیا رول ہے آئی ایس کا اسلامی کا خورسان کا کیا رول ہے تو یہ بہت سارے ایشیوز ہیں جس کو جس کو بیٹھ کے سارٹڈ کریں لیکن ابھی تک جو طالبان نے آثورٹی ازیوم کر لی ہے اس پہ انہوں نے انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کر رہی ہیں چائنہ کے ساتھ بھی امریکنز کے ایون سو مجھ سو امریکنز کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ایٹیچوڈ وہ جو نینٹی سکس میں تھا وہ ایٹیچوڈ نہیں ہے اور اب وہ ایک ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں اور ذمہ داری کا شاید مزارہ بھی کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے ہمیشہ پاکستان پہ جشتگردی کے واقعات کیے جس سے پاکستان کے سیونینز ایفیکٹ ہوئے جس سے پاکستان کے آم فورسز ایفیکٹ ہوئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو آثورٹی بھی آفانستان میں ہے وہ جیسے پاکستان کہتا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور انشور کریں گے اسی لیے اسی طرح وہ بھی انشور کریں کہ پاکستان کے خلاف کوئی اس قسم کی ایکٹیوٹیز ان کی سرزمین سے نہ ہوں نگر بخائر صاحب آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ لاول بھٹو صاحب جو عمران خان صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں کتنا عرصہ جیل میں آپ رہ سکتے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آخری حکومت ہے یہ وہ کارکنوں کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ واقعی ان کو یقین ہے کہ مستقبل میں کوئی ان کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہوگا ہے کہ عمران خان نے خود کسی ایک اٹریو میں کہا تھا کہ میں سڑھی لگا کے دیوار سے باگ گیا تھا کرتے لاور سے مجھے جب گرفتار کرنے آئے تھے تو ان میں تو سکتی ہیں اور پھر ان کا کنڈکٹ دیکھ لیں جب یہ کہتے تھے کہ ہم بنیگالہ سے نکل کے تو جائیں گے اسلام آباد اور جب شیخ رشید ایک موٹسائیکل میں بیٹھ کے باہر نکل آیا اور یہ تو اس چھوٹی سی پاڑی سے نیچے لیے اتر سکے اسلام آباد جانے کو تو آپ ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے ان کی جرت اور قوت کا مظاہرہ جو انہوں نے کیا دوہزار سولہ میں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو ان میں تو سکت نہیں ہے کہ یہ برداشت کر سکیں ٹھیک ہے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب ناظرین یہ تھے پاکستان پیویس پارٹی کے سیکٹری جنرل نیئر بخاری آپ نے ان کی گفتو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی